اسلام علیکم ناظرین میں محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس جی نیوز ناظرین آج کی نشریت میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں خبر ہے گلبرک شریف مزبا نگر کالونی سے ناظرین ویسے تو کئی لوگ دنیا میں اپنے کام کر جاتے ہیں اور کوئی نام کر جاتے ہیں اور کوئی ایسا ہی کام کرتے ہیں جس سے دنیا میں اور آخرت میں بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اور اس کے جو فیوز اور برکات ہوتی ہیں وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملتے ہیں ایسی ہی ایک خاتون ہے جن کا نام ڈاکٹر شاہین اباسی ہاں یہ ڈاکٹر شاہین اباسی ایک ایسی خاتون ہے جو ایک اپنا عزم اور اپنا ارادہ لیتے ہوئے ایک سوشل ورک کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے غریب اور غربہ اور خاص طور پر جو غریب افراد یتیم لڑکیاں ہیں ان کو ایک ہوم گلز ہوم بھی بنایا گیا ہے جہاں پھر بچوں کی پڑھائی کا انتظام کیا جاتا ہے اور ایک مدرسہ چلاتی ہے اور ایسے گلبر کے شرک کے اندر کئی مقامات پر وہ ایسے فلاحیت کام کرتی ہے جس سے کئی لوگوں کے کئی غریبوں کی جو ہے نا وہ آسرا اور سہارا بنتی جا رہی ہے اس سلسلے میں اور اس کے جو صدر نشین کوبانی علی محمدیہ ایجوکیشن چیٹیبل سوشل ویلفر ٹرسٹ کے نام سے یہ ایک ٹرسٹ چلاتی ہے اور البتہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مدرسہ اہل بید بھی وہاں پر کام کرتا ہے جس میں دینی تعلیمات سے بھی بچےوں کو اور غریبوں کو خاص طور پر غریب جو یتیم جو بچے ہیں ان کو آراستہ کیا جاتا ہے ایسے ہی آج صدر نشین اور علی محمدیہ ایجوکیشن چیٹیبل سوشل ویلفر ٹرسٹ کے بانیو صدر نشین ڈاکٹر شاہین اباسی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ایک شخص جو اس کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے وہ کسی بھی قسم سے کام کرنے کے اس وقت لائق نہیں ہے اس کی مدد کے لیے وہ بھی آگے آئی ہے ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شاہین اباسی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اس کی مدد کے لیے اپنے ہاتھوں کو دراز کرے خاص طور پر ایسے حالت میں جو چاروں طرف دنیا کے اندر کرونا وائرس کا خیر چل رہا ہے ایسے میں ایسے غریبوں کی مدد کرتے ہوئے صدخات اور خیرات کے ذریعے ان کی مدد کے ذریعے اللہ کے غیظ و غزب سے دور ہو سکتے ہیں اور اللہ کی جوہنا ہم منا سکتے ہیں روٹ ہے رب کو منا سکتے ہیں بہترین موقع ہے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر شاہین اباسی نے وہ جو اوپن ہارٹ سرجری ہے اس کے مکان جا کر اس سے ملاقات کرتے ہوئے اس بات کا اتحن دیا کہ اس کو آنے والے وقت کے لئے مستقبل میں کوئی نہ کوئی کاروبار لگا کر دیا جائے آپ سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ خاص طور پر ڈاکٹر شاہین اباسی نے عوام سے اپیل کی کہ جو اہل خیر حضرات ہیں وہ آ گیا ہے اور اس غریب کی مدد کرے آپ کو سکرین پر ان کا فون نمبر بھی دیا جا رہا ہے آپ ان سے راست رابطہ کرتے ہو مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں آئیے ناظرین دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ انکل کا اوپن ہارٹ سرجری ہوا ہوا ہے تو یہ پہلے جیسا ڈرائیور تھے کار چلا دے تھے تو اب ان سے وزنی کام نہیں ہو رہا ڈاکٹر ان کو لانگ جانے کے لئے منع کیا ہوا ہے تو بیٹھے سو جگہ ان کو کچھ کاروبار اگر آپ لوگ لگا کے دے سکتے ہو کرانا دکان وغیرہ تو یہ جیسے بھی یہ اپنا گزر بسر سٹارٹ ہو جائے گا کتنے میں ان کی ایک مختصر سی دکان کتنے میں سٹارٹ ہوگی اس کا بجٹ بنا لی جائے آپ بنا لے کے ان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے جی وہ چیزوں سے بھی اگر آپ مدد کر رہے تو ان کے لئے جو ہے کمائی کا ذریعہ ہو جائیں گا اور آپ لوگوں کے لئے سوابے جاریاں ہوں گا ٹھیک ہے موسیقی 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 دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے کیا نام آپ کا علی مردین صاحب ہے ان کے پورے ریپورٹس ہیں یہ ان کا جو ہے اپن ہارٹ سرچری ہوا ہے ایک سال پہلے ایک سال پہلے تک ان کے حالات اچھے تھے ان کے پانچ بیٹیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے ایک سال پہلے تک ان کے حالات اچھے تھے یہ کار چلاتے تھے اپنی بیوی بچوں کا آسانی سے گزر بطر ہوتا تھا اچھے پیمانے میں جی رہے تھے لیکن جب سے ان کا یہ اپن ہارٹ سرچری ہوئی ہے دوکٹر نے ان کو آرام کرنے کے لیے کہا ہے یہ زیادہ کوئی وزن اٹھا نہیں سکتے اور زیادہ کوئی وزنی کام کر نہیں سکتے ہیں اور ان کے پانچ چھوٹے چھوٹے لڑکیاں ہیں اس وقت ان کو دوائیوں کی خاص ضرورت ہے اس لیے کہ جو دوائیں یہ لے رہے ہیں یہ میری بہن جو ہے گھروں میں کام کر کے گھر کا گزر بسر کر رہی ہے لیکن اخرجات ایسے ہیں آپ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں دوائیں ہر چیز کی دوائی مہنگی ہوتی ہے ہر پیشنٹ کے لیے جو دوائی ہوتی ہے وہ تو زیادہ کوسلی ہوتی ہے تو یہ تمام ریپورٹس کو دیکھتے ہوئے اس ریپورٹس کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں جو بھی ہے ان کی مدد کیجئے چاہے ان کے دوائیوں کے لیے چاہے ان کے اناج کے لیے یا پھر ان کے بچوں کے لیے education کے لیے کسی بھی کلیشت سے اگر آپ مدد کریں گے تو آپ کے لیے یہ سوابیں جاریہ ہوں گا تو آپ کی سب بھیارتی ہے تو آپ کو آپ کیوں کے لیے آپ کو عشان ہوگیا ہے آج تو اس میں کام کرنے ہی ہے میں 줄 کام نہیں ہے اورès میں ملٹ ایک ہمیں کام نہیں چلا رہا تھا آج اب اس سے پر ایک کام نہیں کر سکتے اور دکھر بھی آرام کرنے بڑھے دیئے تاکے باتھیں ہے اور باتاو ہے ہجی پھل کے بتاو جو کہ حسنا ہوجتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ان کا جو بھی جمع پونجی تھی یعنی جو بھی سیونگ تھی ان کے بچیوں کے نام پر جو بھی انہوں نے ایک روپیہ جوڑ کے جمع کیا تھا وہ تمام ان کے آپریشن کے اخرجات میں ختم ہو گیا لیکن پھر ایک سال سے جب بیٹھ کے کھا رہے تو وہ ابھی ان کے حالات اتنے نہیں ہیں کہ یہ انکل کی لوگ دوا بھی لے سکے تو ایسے مشتہف لوگوں تک گھونڈ کے پہنچنا اور ان کی مدد کرنا یہ ہماری کمائی میں ترقی کا ذریعہ ہے سمجھئے آپ ایسے لوگ دیکھئے ہمارے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن جس کو ہم دے رہے ہیں ان کی دعا لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے ایک روپیہ ہے اگر اس کو ہم دس روپے کرنا چاہ رہے تو ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت دعاوں کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی دعا ہے کہ ہم لوگ اگر جام بھی خدب رکھیں گے تو کامیابی ہمارا پیچھا کریں گی سمجھئے آپ ہے ہے ہستر موسیقی